اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی آج آپ کو ایک واقعہ بھی بتانا ہے واقعہ کے اندر ہی ایک ٹرک آپ کو دینے لگا ہوں جس سے دانت دوبارہ آ جاتے ہیں ممکن ہے ساٹھ سال بھی عمر ہے کوئی مسئلہ نہیں دانت دوبارہ آئیں گے بیس دن میں جڑے نکلیں گی واقعی یہ ہے کہ حضرت طریقے دور میں بندہ ہے تو اس نے کہا کہ سرکار دانت ہے جب وہ ٹوٹ چکے ہیں دانت نہیں ہیں کھانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے تو حضرت علی نے فرمایا ناغرموتھا اس کا ٹوکڑا اسے جبڑے میں رکھو جہاں پہ دانت چاہیے بیس سے پچیس دن میں دانت آ جائے گا ٹھیک ہے اور ناغرموتھا ہے جو وہ کیا ہوتا ہے وہ پنسار سٹور سے ملے گا آپ کو ٹھیک ہے جیسے عربی ہوتی ہیں وہ پکانے والی اس ٹائب کا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اور اگر کسی کے دانتوں پہ ٹھنڈا گرم لگتا ہے مسائل ہیں نشان بن گیا سگرٹ پی کے یہ پان کھا گیا ایسے نشان جو کہ ختم ہوتے ہی نہیں ہیں ناغرموتھا کا خوشک کرو اس کا پاڈر بنالو اس کو منجن کی طرح نا استعمال کرو ٹھیک ہے ہفتے میں دو بار یوز کر رہے ہیں دو بار کے استعمال میں ہی آپ کو نشان بتائیں گے کہ ہم جا رہے ہیں بھائے بھائے ٹاٹا ٹھیک ہے اور جن کے دانت نہیں ہیں ساٹھ سال کے آپ ستر سال کے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس دکٹر نے مجھے یہ بات بتائی اس نے کہا کہ بھائی میں ہزاروں لوگوں کو یوز کروا چکا ہوں ہنٹر پرسنٹ دانتوں کی جڑے نکل آتی ہیں دوبارہ سے ٹھیک ہے تو ناغرموتھا آپ کو بتا دیا ہے یا اپنے پنسار سٹور سے لینا ہے اس کا چھوٹا سا پیسن ہے جہاں پہ دانت نہیں ہے جو مائے ہیں جو میرے انکل چاچو مامو جو بڑے ہو گئے ہیں یا وقت سے پہلے ہی ان کے دانتیں جڑ گئے ہیں اچھا اس کی وجہ کیا ہے دانت کیوں جلدی خراب ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں حضرت علی نے وجہ بھی بتا دیتی کہ گرم چیز کھانے کے بعد کچھ ٹھنڈا ٹھیک ہے اس بندے کے موں میں کچھ گرم کھلانے کے بعد ٹھنڈا برف وغیرہ رکھتی ہوگی اس وجہ سے اس کے دانت کے تو مطلب کہ کچھ گرم کھانے کے بعد کچھ ٹھنڈا نہیں یوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے ٹرینے بنائے شادیوں پہ ایونٹ پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کھانا چاہتا ہے ساتھ میں ٹھنڈی یا خبوتل ہونی چاہیے فوری طور پہ نہیں نکل دے وقتن پہ وقتن آرام سے جیسے جیسے وقت تک گزرتے ہیں آپ کے دانت کمزور کمزور ڈے بے ڈے کمزور ہوتے جاتے ہیں یہ میر مسئلہ یہ ہوتا ہے کچھ بھی آپ گرم کھا رہے ہیں اس کے کچھ ٹائم بارڈ ڈیڑھ گھنٹا دو کنٹے کا سٹے لیں اس کے بعد ٹھنڈا یوز کر لیں فوری نہیں ٹھیک ہے تو ایک بار پھر سے بتا دوں کہ ناغر موتھا اس دوائی کا نام ہے وہ پنسار سٹور سے ملتی ہے آپ کو ریزنیبل پرائز میں ملے گی مہنگی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور حضرت علی کا کول ہے ٹھیک ہے تو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ہے اس کا تینشن فری ہو گئے بیس دن جہاں پہ آپ کو دانت چاہیے جبڑے میں جس جگہ بھی اس جگہ پہ آپ نے اس کا چھوٹا سا پیس رکھنا ڈیلی بھی لانا آگا بار بار ٹھیک ہے کلی کرنی ہے اس کے بعد پھر سے رکھ لینا کلی کرنی ہے پھر سے رکھ لینا بیس دن میں آپ کے دانتوں کی جڑے نکل آئیں گی یہ بات بھی حقیقت ہے سو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں شکریہ